جی اسلام علیکم حضرت جی میں اہلیہ ڈاکٹر رفی بڑھ رہی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیوی کو پوکٹ ملی دیا افسی وساب خجور جو 9600 تیٹھی کا 20 وساب جو جس کی موجودہ ویلیو مارکیٹس سالے 20 لاکھ ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویہ تھیں اور ہم عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کی گردت اور فاقہ کشی کا جو یقیناً آئی تھی قصہ سنا سنا کر قبر تک سبر کرنے کو بول جاتا ہے جبکہ آج ایک ہی بیوی ہوتی ہے اور ہم لوگوں کو پوکٹ ملی نہیں دی جاتی ہے اس میں آپ کی کیا روم دھنمائیے بتائیے ٹھیک بہت شکریہ سوال یہ ہے کہ بیگ مات کو پوکٹ ملی دینی چاہیے اور انہوں نے بتایا کہ رسول پاک کیا کیا دیا کرتے دیکھا جو رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ تو وہی کہتے ہیں کہ آج کی دنیا میں پوکٹ ملی نہیں جاتی بیگ مات کو آپ کیا کہیں گے سلسلے میں اچھو پاک کیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہتے ہیں کہ وہ معاشرے کی دکھتی رکھ پر جو ہے آپ نے ہاتھ رکھا ہے اس سے پہلی بھی ایک بہن کا جو ہے وہ سوال آیا تھا کہ بھی وہ سائی دنیا میں صد کے خیرات بانتا پھرتا ہے ہزبینڈ اور بیوی اور بچی کو جو ہے وہ ٹارچر کرتا ہے اور ان کو جو ہے خوشحالی اور مالی مدد نہیں کرتا تو بلکل آپ نے بھی بڑا اچھا سوال کیا کہ بھی عورت کو پاکٹ منی دینی چاہیے کے نہیں تو بلکل دینی چاہیے بلکل دینی چاہیے اور یہ حضرت حکم علومت مجدد ملت مولانا شفلی تھانوی رحم اللہ تعالی نے بھی لکھا ہے کہ بے شک یہ شوہر کی کندوں پہ واجب کے درجے میں تو نان نفکہ سکنا یہ ہے کہ عورت کا کھانا پینا رہنا یہ پہننا اور نصبی اس کے ذمہ واجب ہے اس کو پورا کرتا ہے لیکن فرمایا کہ اس کے علاوہ ایکسٹر جب پاکٹ منی ایسی دینی چاہیے کہ جس کے بارے میں کوئی سوال اس سے نہ کرے کہ تو نے کہاں خرچ کیا ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں امریکہ کی دنیا میں مثلا وہ ہر ہفتے ہفتے کا سو ڈالر دے دیا مثلا ہفتے کا سو ڈالر دے دیا مہینے کا پانسو یا چارسو ڈالر بن گیا یہ پانسو ڈالر وہ ہیں کہ جس کے بارے میں شور اس کو پوچھے کہ وہ سو ڈالر کا کیا کیا تم نے اسی طرح انڈیا پاکستان کے اندر بھی پاکٹ منی جو ہے وہ معروف طریقے سے مناسب دینے چاہیے اتنی بھی دینے چاہیے کہ ایسے لگے کہ خرات دے دی جو بیس روپے دے دی ہے نہیں اتنا بھی دینے اور اتنی زیادہ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب وہ خود وہ پاکٹ منی پر ہی اس کے اوپر زکاة واجب ہو گئی اس کی بھی ضرورت نہیں ٹھیک ہے وہاں کے محل کے حساب سے آپ دیکھ لیں کہ ہفتے کے مدد پانچ ہزار روپے دی دی ہے انڈیا میں پانچ ہزار روپے پر ویگ دے دی ہے تو گویا ہے کہ اس کو چلو یہ آپ کی پاکٹ منی اب اس پانچ ہزار کے بارے میں حضرت تھانی فرماتے ہیں وہ شور نہ یہ کنسن رکھے کہ پانچ ہزار کا کیا کیا کہاں خرچ کیے جمع کر رہی ہو یا نہیں اب اس کا کام ہے وہ عورت اپنی طرف سے اس میں صدقہ دے کر دلخوش ہو کہ دیکھو میں نے اپنے ہاتھ سے صدقہ دیا یا اس میں سے اپنی جب وہ میکے کے اندر کسی غریب کی مدد کر دے اپنی بہن بھائی میں سے کسی کو ہزار روپے بھیج دیا تو وہ پاکٹ منی بالکل دینی چاہیے اور یہی شریعت حقہ کا حکم ہے اور جو پاکٹ منی نہیں دیتے جیسے اب بطاری ویسے لاکھوں کماتے ہیں اڑاتے ہیں پکھانا پینا اور رہنے سینے تک اکتفا کرتے ہیں اس کا انہوں دین کی حقیقت کو سمجھا نہیں ہے اس لئے عورت کو پاکٹ منی دے کر آسودہ ہار رکھنا چاہیے تاکہ وہ خوش دیلی کے ساتھ زندگی گزارے بہت شکریہ حضرت بہت ویلیڈ پوائنٹ ہے آج کل کی دنیا کے حساب سے پاکٹ منی ہونی چاہیے ایون کہ اگر بیگمات کام کر رہی ہوں میرے خیال ہے تب بھی ان کا حق ہے بہت خوبی یہ سمجھنے کی باتیں بہت